اس شام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے دو ٹکڑے کر لو ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النتاقین دو کمر بندوں والی پڑ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اناسی